اسلام علیکم میری طرف سے تمام خیساری فین کو سلام ہو اور بھئی میں نہائیتی افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا خیساری نے گودھ لیے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا پھر تم خرچہ دے دو خرچہ دینا چاہیے نا تم اس نیک کام میں تم حصہ لے لو تم کیوں نہیں لیتے تم بھی تو اس دیش کا حصہ ہو وہ فوجی جوان تمہاری بھی تو رکشہ کرتے تھے تو تم نے کیوں نہیں یہ قدم اٹھا لیا تم کھر لیتے ایسا کام چلو نیک کام کے لیے تو کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے کہ ساری نے قدم اٹھایا ہے تم بھی تو قدم اٹھا سکتے ہو تم کیوں نہیں قدم اٹھاتے تم کس مرض کی دعا ہو تم بس یہی کر سکتے ہو کہ نکتہ چننی کرتے ہو یا غلط غلط ارفاز اٹھاتے ہو یا غلط غلط تصویریں بنا کر سینڈ کرتے ہو شرم آنی چاہیے انسان کو ایسا کام کرنے سے انسان کی عزت نہیں بڑھتے اس سے انسان کی عزت گر جاتی ہے اور تم کس مرض کی دعا ہو مجھے یہ سمجھ نہیں ہاتی کہ تم اتنے بڑے اپنے آپ کو بھوجپور کا ایک حصہ سمجھتے ہو بھوجپور انڈسٹری کا اپنا حصہ سمجھتے ہو اور پھر بھی اتنا غلط قدم اٹھاتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غلط قدم اٹھانے سے انسان کی عزت گر جاتی ہے بڑھتی نہیں اور خیساری وہ صبر کرنے والا انسان ہے میں اس کی رات ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا لائیو آئے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا اور ان کا انٹریو بھی سن رہا تھا تو وہ تمہاں کیا وہ ان بچوں کے پیسے پیسے لے کر بھاگے سڑک پر آ جائے کہ لو فیس لے لو بھائی جب ضرورت ہوگی تو وہ دے گا نا اور دیتا آ رہا ہے پھر تم دے دو اب یہ کرونا کا مسئلہ ہر دیش میں شروع ہے تو پھر اس کرونا کی وجہ سے انسان پر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں نہیں انسان باہر نکل سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسا شوشہ اڑاؤ جس کی وجہ سے خشاری کی عزت گھڑ جائے میں کہتا ہوں خشاری کی عزت اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارا شیر ہے نا علامہ اقبال کا دشمن کی ہوا سے نہ گھبرا دشمن کی غلط ہوا سے نہ گھبرا ہے خشاری یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لئے تم غلط افواں اڑا رہے ہو خشاری انچا چلتا جا رہا ہے یاد رکھنا وہ گرے گا نہیں وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا پوری جنتہ میں اگر دو آدمی یا چار آدمی کام خراب کرتے ہیں تو اچھا جاننے والے بھی تو بہت ہیں نا پوری جنتہ خشاری کو پیار کر رہی ہے باہر دوسرے دیشوں سے خشاری کو پیار مل رہا ہے تم یہ بتاؤ تمہیں کتنا پیار مل رہا ہے پاکستان سے یا ملیشیا سے یا کینیڈا سے دبائی سے دبائی میں بھی اس کے دوشت ہیں وہ میں رات کشم کش سن رہا تھا جو کمنٹ کر رہے تھے لوگ تو اس میں خشاری کے بہت فیور میں لوگ بول رہے تھے لوگ مجبور ہیں نہیں وہ کچھ بات کر سکتے اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کی عزت گرانے کے لیے پہلے سو بار سوچنا چاہیے کہ اس میں اس کی عزت گرے گی یا بڑے گی بڑھ گی اور تم نے اپنی زبان کا مزہ دیکھ لیا کہ تمہارے کہنے سے لوگ تمہیں غلط غلط کمنٹ کر رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھے اس دیش میں پاکستان میں اور میں بھوجپوری سکس چینل سے بول رہا ہوں تو کم از کم تم اتنا سوچنا چاہیے تم بھوجپور کو اوپر لے جانے کی بجائے تم نیچہ گرہ رہے ہو حالانکہ تم بھوجپور کا حصہ ہو ایسا ہوتا ہے کیسا دیش ہے تمہارا کیسی تمہاری سوچ ہے کیسا تمہارا کردار ہے کیسا تمہارا یہ گھٹیا پان ہے تمہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ تمہارے اتنا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اور تمہاری دھرمکی دینے سے ایسے انسان کو مار نہیں دیا جائے گا اس کی قدر ہوتی ہے بہت کچھ اگر خدا نہ خاصتہ میں یہ نہیں کہتا تم ایسا غلط قدم اٹھاؤ گے تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا دیش میں تمہارے میں کیونکہ لوگوں کے میں جذبات دیکھ رہا ہوں حباز رہیے انسان بنیے اور کسی کے بارے میں غلط بیانی مت دیجئے اس سے تمہاری عزت گر رہی ہے خساری کی نہیں گر رہی اور بھئی وہ اگر ان بچوں کو خرچہ اتنے دن سے دے رہا ہے کیا وہ اتنے دن سے تم دے رہے تھے تم نے ان کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا تمہارے وہ تو دیش کا جوان تھا نا جس کے بچے ہیں تمہیں کیوں نہیں ترس آ گیا تم کیوں نہیں غریبوں کی خیر کھائی کرتے ہیں اب خساری کو دیکھ کر تم بھی بھاگ رہے ہو گریبوں کے پیچھے ان کی تیمارداری کر رہے ہو بیماروں کی اور انہیں خرچہ دے رہے ہو اب تم بھی کوشش کرنے لگو شکر ہے خساری کو دیکھ کر تمہیں بھی اکل آگئی اس سے پہلے کہ تم بھی تو اس بھوجبر کا حصہ تھے انڈیا کے حصہ تھے اور تم نے اس کو الگ کر کے رکھ دیا اس کا کیا جلوس نکالا ہے تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارا پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے پوری دنیا جو یہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں دو چار لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں تو ان کا کتنا بڑا غلط ریزرٹ لوگ نکال رہے ہیں باہر سے اور تمہیں شابشی کوئی نہیں دے رہا سب ہی تمہیں غلط بور رہے ہیں میں اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا خود سمجھ جائیے کہ تمہیں لوگ اچھے انداز میں نہیں یاد کرے تمہیں بہت برا سمجھ رہے ہیں تو باز رہی ہمارا یہی کہنا ہے ورنہ تم پھر پشتاؤ گے جب بعد ہاتھوں سے نکل جائے گی اس کا الحمدللہ میری یہ دعا ہے کہ خساری کا تم بھال بھی نہیں بھنکا کرو گے اور خساری اللہ کے حکم سے دن با دن بڑھتا چلا جائے گا اور جا رہا ہے اور تم اس آگ میں جل رہے ہو تمہیں جلنا تمہارا مقدر ہے بھئی ہمیں اس میں کیا کہہ سکتے ہیں تو بہتر ہے تم باز آجاؤ ہماری طرح سے اتنے ہی کافی ہے والسلام